موسیقی 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 آپ سب سے پہلے جا کے اس علاقے کے سربے گڑتا ہے تو ہم جب گئے یہاں سے جب بلوچستان تھا بلوچستان کے اندر ڈسٹرکٹ بیلہ کے اندر موجود تھے پھر ڈسٹرکٹ بیلہ سے آگے گئے تو ماشا خیل کی طرف موجود تھے آوران کی طرف موجود تھے یہ وہ علاقے جہاں پر آپ ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ پریشانی ہیں کہ فیس آتی ہیں بیسیکلی میں اگر صرف بلوچستان کی بات کر رہوں تو بلوچستان تو میں جن علاقوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جانی تحفظ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر کیونکہ جو ملک دشمن اناثر یہاں پر سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر کب اٹیک کرتے ہیں کب آپ کی چیزیں روٹ کر لے کر جاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو انجیوز کے لیے وہاں پر کام کرنے کا یہ ہے ان کے وہ چیز ہائیجیک ہو جاتا ہوگا ایسا تو نہیں ہائیجیک کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹرز آپ کا پورا پیرامیڈکل سٹاف کو ٹھاگر لے کر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ پھر چھوڑیں گے چھوڑیں گے بھی نہیں چھوڑیں گے ابھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے قیس منصور صاحب کہ اگر اس ملک کے اندر مختلف آپ کے پروونسز ہیں نا بٹ یہ کہ حکومت نام کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی اور ریٹ کہیں ریاست کی نظر نہیں آتی ہاں آپ نے جو بات کی کہ افواج پاکستان جس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ بلستان جائیں گے تو آپ کو سف لیویس کی چوکیاں نظر آئیں گی آپ کو صرف اور سف ایف سی نظر آئے گی لیکن آپ کو پولس وہاں کی کہیں بڑ نظر نہیں آئے گی آپ کے ساتھ کھڑی بھی نظر نہیں آئے گی بات کرتے ہیں ساگے بڑھتے ہیں سندھ کی اندرون سندھ کی ماتلی ہے مورو ہے جڈو ہے میر پور خاص ڈیویجن کے بھی ڈاکٹر صاحب جڈو کا علاقہ ہے ڈگری کا علاقہ ہے ہم بیسکلی جب یہاں سے نگلتے ہیں ہم سب کا کونسپٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ شروع سے شہر کراچی میں رہا ہے یہی پر پلے بڑھے ہیں ساری چیزوں کو دیکھا ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جی وہاں پر کس طرح کی سیچویشنز ہوتی ہیں علاقے کیا ہے صورتحال کیا ہے ہم نگلتے ہیں اپنے احمدادی سامان لے کر تو بیسکلی سیٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کسٹم پر پکڑ پکڑ کے پہنچتے ہیں یعنی کہ اتنی پروبلمز کہ کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی آپ لے کے بھی جانا چاہ رہے ہیں اور اتنی تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت ساری جگہوں پر تو جو آپ کی حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کی جان ہے آپ خود جو ہے اس کے ذمہ دار ہے ایک 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 وہ کرائیٹیریہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ در جائیں پہلے سے بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے بلکل ایسے ہی ہے دوسرا ورکنگ کا ہمارا اس وقت یہ ہے کہ مورو ہے جڈو ہے ماتلی ہے خیرپور ڈیویزن میں چلے جائیں تو میرپور خیرپور میرس کا علاقہ ہے اس طرح کافی سارے علاقے ہم کور کر رہے ہیں اور ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہماری ٹیمز جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ نگلتی ہیں تاہد نگل صرف پانی اور پانی ہے آئی اللہ جی آپ کو صرف اور صرف دور تک پانی نظر آتا ہے تو وہاں کے لوگ ہیں جو ساڑھے تین تین فٹ پانی کے اندر آپ کو لے کر جاتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں جی یہ ہمارا گوٹا یہاں کچھ نہیں بچا سب برباد ہو چکا ہے اور آپ یقین کریں یہ آنکھو دیگی حالت ہے اور ساری چیز ہیں دل جو ہے نا وہ دہل جاتا ہے کہ کچھ علاقوں سے پانی اتر رہے تو لاشیں مل رہی ہیں یہ اس وقت کی واقعی صورتحال ہے یہ جس طرح آنکھوں دیکھا حال میں ان سے بھی پوچھ رہی ہوں اب محبوب صاحب کے پاس سلتی ہوں آنکھوں دیکھا حال کیا نظر انہوں نے کہا جیسے پانی اتر رہے تو لاشیں جو مٹی میں دھسیمی ہیں بچوں کی یا بڑوں کی ماں کی آپ کیا کہتے ہو کچھ روز پہلے جب میرپور خاص میں گئے تو میرپور گرچنی کے ساتھ ایک اریہ ہے جو میرپور کو لنک کرتا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس پہ تقریباً کوئی سو ڈیڑھ سو گھر بنے وے اور چار پانچ سو لوگوں کی عبادی تھی اس میں خاتون بلکل چپ کر کے کھڑی تھی ہم کپڑے باڑ رہے تھے لوگوں کو تو ایک صاحب نے آواز دیکھے کہا اس خاتون کے دو بچے معذور ہیں انہیں ضرور دیں اور وہ سہمی وی دور کھڑی تھی ہم اس خاتون کے ساتھ ہم نے کہا بھئی آپ کو کیا تکلیف ہیں کیا پریشانی یہ بتائیں اس نے کہا بھئی میرا میاں ہے نہیں اور دو بچے اور گھر میں پانی ہے جب ہم گئے اس جنگہ پہ دیکھا تو یکین کیجئے دل تو ہم تو کیونکہ کام کرتے ہیں نا بیسی کے لیے ہم پتھر دل انسان نہیں ہیں تو ایک انسان کہ اندر سے بھی ایک انسان کی طبیعت جو ہے نا بس کہ بس کیا روئے اور کیا پوزیشن ہو اسے جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا اور وعدہ کیا کہ اس سنڈے کو پھر آ رہا ہے یہ پھر چار دن بعد انشاءاللہ آپ چلیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ میں محبوب صاحب کے ساتھ ان کی محبوب آرگنائزیشن ہے ابھی میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ سنڈے کو میں انشاءاللہ میں بھی جاؤں گے اپنی نظامی فاؤنڈیشن جو یہ رن کریں تو میں انشاءاللہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی اور میری جو اپنی استطاعت ہے میں ضرور کچھ ایسا لے کے جاؤں جو وہ لوگ ایزیسٹ کھا سکیں تو اللہ پاک جو ہے ہم سب پر رحم کریں ذرا میں بھی یہاں بیٹھ کے کیا دیکھوں جب میں وہاں جاؤں گی تو پھر وہ ایک الگ بات ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل بیسے بڑا دکھی سو گیا یقین کریں ابھی ہم سب کو ایک یونیٹی دکھانی ہیں اور ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے ہم نے تفرق بات جو ہم لوگ تفرقات کرتے ہیں اور ہم لوگ زبان لسانیت ان سب سے پاک ہو کے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایک انسانیت کو بچانا ہے سب کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح میرے بھائی خزر نے کہا کہ ایک تو ہم مطلب سامان لے کے جاتے ہیں پھر بیچ میں ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا جو ڈکیت ہوتے ہیں یا گیملر ہوتے ہیں جو لوگوں کو ٹورچر کرتے ہیں تاکہ وہ یہ اچھا کام جو کریں میں بیسیکلی سوشل ورکر جیسے نظامی ساتھ بیسے ہیں وہ خود محنت کرتے ہیں یہ بچہ ہے خود محنت کرتے ہیں یہ لوگ یہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں سارے یہ سارے بھی ایک پیچ پہ ہو جائے نا گمینڈ سے آپ ایکسپیکٹ چھوڑ دیں کہ گمینڈ نے کرنا ہے گمینڈ نے کیا کرونا میں کیا گمینڈ نے کیا روزگار دی گمینڈ نے آج تک کیا کیا اگر یہ این جی میں اورنگی میں جاتا ہوں تو اورنگی چلی سوشل ورکرز کی اوپر رہا ہے دیتی ہے ہمیں گائی دیتی ہے ان سوشل ورکرز کو ساروں کو ایک پلیٹ فارم میں ہونا چاہیے اور یہ ایریے ڈیسائیڈ کریں نمبر گیم نہ کریں کہ میری آئے تصویریں زیادہ ہیں تو میں فنڈ زیادہ جائز گیش پہ لے لوں گا نہیں یہ چھوڑ دیں کانیاں اگر بنانا ہے ایریے ڈیوائیڈ کریں یہ دو مینے میں آپ کا پورا سندھ کور ہو جائے گا نظامی صاحب کے بعد دسلاغ اکٹھا ہوا ہے نظامی صاحب پریکٹیکل کام کر دیں پریکٹیکل کام ٹونٹی پرسنٹ کی گروسری لے کے جائیں ایٹی پرسنٹ سے گھر بنوا دیں کسی کے جب تک اس پوزیشن پہ نہیں آئیں گے میں نے کیا کیا میں اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتا میں جب یوسف گوڑ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گلی میں سات کینسر کی خواتین ہیں اور کوئی سیورک سسٹم نہیں ہے بلوک رکھے میں ہیں وہاں پہ یورین کا پانی ہے ادھر ہی کھڑی ہوگے کھانا بنا رہی ہیں میں نے اس کے بعد یہ کہا کہ میں راشن ان چیزوں پہ نہیں کروں گا میں ان کو زندہ رکھنے کے لیے کام کروں گا میں نے ان کی سیورجز کی ان کے جتنی میری تفیق ہے میں ڈونیشن فنڈ نہیں لیتا میں اپنی محنت کرتا ہوں میں صبح آٹھ بجے اٹھتا ہوں آٹھ بجے نکلتا ہوں گھر سے رات کے ایک بجے تک کام کرتا ہوں اور میں اس عقیدے سے کام کرتا ہوں کہ مجھے کام کرنا اب لوگوں کو مجھ سے امید ہے اور ان ہاتھوں سے کام کرنا ہاتھوں سے حلال سے میں نے محنت کرنی ہے تو الحمدللہ مجھے فقر ہے اس چیز پہ میں نے سیورجز کی اوپر گیا میں نے روزگار کی اوپر کام ماہ کر دیا ریڈیاں لے دی اچھا پھر یہاں کے مردوں کو ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ بیویوں کو اتنا ٹائٹ کر کے نکالتے ہیں چلو تم لے کر آ راشن خود بیٹھے ہوں گے گھر پہ خود گھٹکا کھا کے رام سے بیٹھے ہوئے ہیں مو سے بولا نہیں جا رہا بیگمات کو آگے کر رہے ہیں اور بیگمات آگے لڑ رہی ہیں میرے پاس جو خاتون آتی تھی میں نے کہا آج ہو اپنے شوہر کو لیو اچھا پھر ایک گلی ہے اس میں سیورج سسٹم خراب ہے کہ ہمیں آپ یہ صحیح کروا دیں دس عورتیں آگئیں میں نے کہا ساری اپنی شوہروں کو لے آؤ میں نے کہا اب بتاؤ خرچہ بناو تم اور تمہارے شوہر کرائیں گے کامی آگے اچھا ایک عورت اپنے شوہر کو نہیں لائی خوف دیکھیں آپ کرا کے دو ہمارے شوہر کیوں کرائیں ہم نے گھڑر میں رہنا ہے اس میں یہ لوگ ڈیوائیڈ کریں ایڈیا پورا سندھ ہے سندھ میں آلیڈی کیا تھا اچھا چیک ان بیلنس والی بات ہوگی سسٹم کیوں ہوگی اپنی انجیوز ہیں سلانی ہیں جتنے بڑے ہیں نظام صاحب ہیں جتنے لوگ کر رہے ہیں یہ ایک ایڈیا ہے دیکھیں پورا کراچی یہ لوگ نہیں کر سکتے پورا سندھ میں یہ کر سکتے اوہ بھائی ایک لے لو گاؤں پورے شہر پھر کے نا دکھاؤ تصویریں کہ میں آج ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا میں نے وہ دکھ دیکھا در دیکھا آپ کسی کا کوئی کام نہیں کر کے آئے اگر آپ ایک ٹرک لے گئے ہو ایک ٹرک سے دس گاؤں میں وزٹ کر لیا تو کیا دیکھے جا رہے ہو کوئی دیکھے جا رہے ہو نمکو دے رہا ہے پانچ رپے والی کوئی بسکٹ دے رہا ہے چار رپے والا کوئی یہی کام کر کے آ رہے ہو نا دو پریکٹیکل ورک آپ لوگ ایک گاؤں ڈیسائیڈ کر لو ایک ڈیسائیڈ اپنی اوقات اپنی حصیت کے مطابق ڈیسائیڈ کرو کہ یہ ڈیولپ میں نے کر دینے اگر یہ ایک ایک ایریے کے اوپر اپنی ذمہ داری لے لیں گے خدا کی قسم کھڑا ہو جائے گا ایریہ اب اے جی بندہ اب جیسے اس کے پاس دس لاکھ رپے کا فنڈ کٹھا ہوا اور یہ بچہ چلا گیا میں فلان خوددار بھی گیا وہاں بھی گیا وہاں بھی گیا ہوا کچھ بھی نہیں کہیں گا ٹین ٹین پرسنٹ کام یہ ایک ہی ایریے میں لے لیں مت جائے جب تم کرنے ہی سکتے دیکھو یہ کام ہے گورنمنٹ کے ہم گورنمنٹ کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کی برائی نہیں کرتے گورنمنٹ ہم سے پیسے لیتی ہے اس برے وقت میں KSC نے مار دیا آپ کو پیٹرل ڈیزل نے مار دیا مہنگائی نے مار دیا اور بھائی کہیں سے تو زندہ رہنے دو گورنمنٹ یہ تو کام کر لے کہ مہنگائی کنٹرول کر لے گوش مرگی ہلکی کر لے پیٹرل کم کر دے ڈیزل کم کر دے KSC والوں کو کہ تم ڈسکاؤنڈ دو بھائی یونٹ بڑھانے کی جگہ 50% آف کر دو تم پورے کراچسین میں کر دو کھرموں روپیہ انہوں نے ایکسیس چارج کیا میں آپ کے چینل سے کہوں گا کہ گورنمنٹ سے کام لینا ہی اکل مندی ہے خود چندے کٹے میری حمد نہیں ہوتی میں کسی سے مانگوں اور بھانگ کے اس کو جواب دوں کہ جو کسی نے فرنڈ دیا ہے اس کے بعد میرے اوپر ایک روپیہ اپنی ذات کے اوپر حرام ہے ہماری درمانی کالر ہیں بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والد اسلام کیسے ہیں صدی یاہیہ بات کر رہا ہوں یاہیہ کیسے ہیں میرا بھائی ٹھیک ہے الحمدلہ پہلے آپ کے تمام مہدد مہمانوں کو سلام ہو اور ان کے کام کو بھی سلام ہو جو یہ کام کر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ الحمدللہ کراچی میں انتہا بہت لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں میں ایسے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماشرے میں لوگ اکثر زیادہ نیگٹیف چیرہ دکھاتے ہیں لیکن پولیڈیف چیرہ کام دکھاتے ہیں یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں خیف بھائی یہ ڈیڈیڈیٹیڈ لوگ ہیں اصل میں یہ اگر ڈیڈیڈیڈیشن نہ یہ کام کرنے ہی سکتے ہیں فلا ہی کام تو ان کی ہمیں اپریڈیشن ان کو کرنی بھی چاہیے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے لیکن میرا سوال ان بھائی ان سے یہ ہے لیکن بات بہت سارے لوگ چمہ کر رہے ہیں اب اپنی تنسیم ہے بے انتیا تنسیم ہے مچھلے کہ اس دوران یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بھی تنسیم ہے جو لوگوں کے فائدہ اٹھاتی ہے ہمدردی کا اور وہ امداد وہاں تک نہیں پہنچتی ایک تو یہ دوران یہ ہے جو ہمیں امداد کرنی چاہیے کیونکہ جو لوگ پلڈ میں پانی میں بھسے ہوئے لوگ ہیں ظاہرہ آپ ان کو آٹا پھیکیں گے چیزیں پھیکیں گے تو وہ ان کے لئے بیکار ہیں ان کے لئے کوئی پری پیپیرد چیز ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ان کو ایڈ بے سپورٹ وہ استعمال کر سکیں اس کے لئے آپ کے پر کیا سیلیشن سے اور اگر بات ہے کہ آپ لوگوں سے کیا ایک پر کرتے ہیں عام لوگوں سے جو بچائے زیادہ جن کے پر میڈل کلاس تفکہی ہے وہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کس کسن کی آپ لوگوں امداد دی جائے یہ میرا سوال ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں میں ایک منٹ لوں گا تو تھاؤزن ٹونٹی میں میں نے کتری سیونٹی فائف کے قریب گھروں کو روپیر منٹین کیا ٹھیک ہے تو مجھے بہت کالز آئیں کہ میں دو ڈھائی مہینے تک صرف ان کالز پہ لگا رہا کہ اورنگی ہو گیا سرجانی ہو گیا یوسف گوٹ ہو گیا کورنگی کا ایریہ ہو گیا آپ کو پتہ سمو گوٹ ڈوب گیا تھا اچھا اچھا لوگوں کا بھی کیا ہے ڈاکسا میں نے پھر خود وزٹ کرنا شروع کی میں نے ریلائی نہیں کیا پیسہ میرا اپنا تھا میں نے کہا میں خود وزٹ کروں گا ٹھیک ہے میں وہاں کا ایکس کانسلر وہاں کا ٹھیکے دار اور وہاں کی گلی کا ایک انچارج لیتا تھا اور میں اس گھر میں جاتا تھا اچھا اب وہ گھر میں کہیں پہ جاب کرتی تھی یا کرتا تھا جو بندہ مزدور جس کے گھر کو اشو ہوا بیس بلوک ہیں میں بیس بلوک ہیں ہاں پہ پھیلا دیتا ہوں اور اس کی تصویر ایسے لے لیتا ہوں کہ لگتا ہے جب میں نے دیکھا ایک کے گھر پہ چھے ہزار لگ رہا ہے پانچ ہزار لگ رہا ہے آٹھ ہزار لگ رہا ہے اچھا اب چھتے ہیں سمنٹ کی چادریں لگی ہوتی ہیں ایک چادر ڈاکٹ صاحب میں اتنی سی موری آگئی وہ پانی دوندر ڈال دے گی ایک چادر پندرہ سو روپے کی اس کی مزدوری پندرہ سو میں نے آنکھوں سے چیک کیا کہ لوگوں کو اس کو الیبریٹ کر کے اس طرح بڑھا کے کہ جی میرا تو لاکھوں کا نقصان اور پھر خواتین کو جب وہ دکھ بتاتی ہیں میڈ تو ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو مجھے بہت سی عورتوں کے فون ہے ہماری میڈ کے ساتھ یہ ہوگیا آپ بنائیں گی میں نے کہا اسے کہ اپنے گھر کی ذرا ویڈیو بیٹ تو یہ چیز آنکھوں سے دیکھنے والی ہے اور لوگوں کو آپ سب ہمیں یہ چاہیے ایک ایریا کور کرو میں یوسف گوٹ کر رہا ہوں میں کورنگی نہیں کر سکتا میں کورنگی نہیں کر سکتا میری حد نہیں ہے کہ میں کراچی کر سکتا جب ہماری گمیڈ نہیں کر سکتا میری کیسی ہے تو سلکت ون پلیس اور اس کو ڈیویلپ کر جائیں ڈیوائیڈ بھی کر لیا جاتا ہے اسے کام بٹ جاتا ہے اور ایک یونٹی سے کیا جائے تو ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کروں گی میں چاہوں گی کہ وہاں خود گئے ہیں تو وہاں کا کچھ اور آنکھوں دیکھا حال ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے ضرورت ہوتی چیزوں کی لیکن کیا کیا ایسے سے واقعہ تچانک ہوئے تو آپ بھی دل دہل جاتا ہے وہاں کی واقعہ سے پہلے میں یہ سر جو فرما رہے تھے کہ ان سے اگری کرتا ہوں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہر جگہ نہیں گئے یعنی ہم نے سامان جمع کیا اور نکل نہیں گئے بلکہ ہم نے ہمارے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے یقین فرونڈیشن یقین نظامی آرگینیزیشن ہم چونکہ پورے سال کام کرنا ہے ایڈوکیشن پہ کام کرتے رہتے ہیں تو ہم نے اون حضرات کو ہم نے نوکوٹ وہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں حالے کہ وہاں پہ ابھی جانے کی جگہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے لوگ موجود ہیں اس لئے ہم وہاں ہمیں وہاں کے حالات پتے ہیں اس کے بعد ہم میت پور خاص میں اردگر ہمارے لوگ موجود ہیں تو اس لئے ہم نے ٹارگٹ کیا اس کو ٹھیک ہے اچھا ٹارگٹ کیا تو اب جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ واقعی بات یہ یہ کہ ہمیں اس ٹائم یہ نہیں سوچنا کہ فلاں فلاں گھر بنا دیں بلکہ جا کے ہم بزٹ کرتے ہیں باقاعدہ اور اب جب ہم میت پور خاص گئے تو وہاں بھی ہم نے یہ کیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے وہ مازور مائک بولی تو ہم نے اس کو اس ٹیم اٹ کر کے آئے ایسا نہیں ہے کہ بس ہم پورا سین کور کر سکیں گے یہ بات بالکل صحیح کہ ہم سب مل کے تھوڑا تھوڑا کر لیں تو انشاءاللہ بہت ہو جائے اچھا محبوب جس طرح میں نے بھی کہا کہ کوئی ایسا واقع جیسے اپنے ایک لیڈی کا بتایا ایسے بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ رونما ہوئے ایک اور بات بتائیں جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو پھر آپ واپس بھی آتے ہیں یا وہاں سٹے کرنا پڑتا ہے کیا سیچوشن ہوتی ہے آپ لوگ کیسے رہتے ہیں جگہ جگہ پانی ہے گندگی ہے مچھا رہے اور ہم لوگ کراچی کے جو لوگ ہیں تو زیادہ تو یو سٹو بھی نہیں ہوتے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو کیسے پھر وہاں سٹے کرتے ہیں ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہم ڈپٹی کمیشنر کو اون بورٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ اسے رہیے کے تو ہمیں رہائش مل جاتی ایک دن کی بہت اچھا ساتھ سترا گیسٹاوس ملتا ہے میرپور خاص کے ایک منسٹر ہے علی نواز شاہ صاحب وہ ہمیشہ ہمارے ہی ہلپ کرتے ہیں مختلف چیزوں میں اپنے ایک ایریا مقرر کیا ہوا ہے کیونکہ ایڈوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہیلتھ کمیونٹی بیز بھی کام کر رہے ہیں آئی کیمپ اور سسٹینیبیلیٹی کی طرح سوہ سے ساری ورکنگ چلتی ہے آپ نے چیزیں ڈسٹیبیوٹ کرنی ہوتی ہیں پھر شام میں آپ لوگ اپنے اسٹی کرتے ہیں کم سے کم سے کم کم سے کم ایک نائٹ ایک نائٹ کے لیے اور ابھی جو سندے کو جا رہا ہے انشاءاللہ کچھ ٹیم کے لوگ سٹڈے کو چلے جائیں گے جو رک جائیں گے ہم سو بار لیے ہاں سے چھے بجے ہمیں ٹیم بھی ڈیوائیڈ کی ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں اور بہتر راشن جتنا پہنچائیں اس بات پہ مجھے بڑا ابجیکشن ہے کچھ چیزیں جمع ہو رہی ہیں اور ان کو ویڈیو وائرل کی جا رہی ہیں لیکن آگے پہنچانے کیا بھی تک لے نکال رہے ہیں کہ یہاں پر رکھے ہیں ٹرک ارے خدا رہے ہیں پہنچائیں تو صحیح نا یہاں پر کیا ویڈیو بند رہی ہے اس کے ابھی دس ٹرک کھڑیں ابھی پانچ ٹرک کھڑیں ان کو کوشش کریں ڈیلیور کریں آگے جا کے جب لوگ بچارے بھوکے بھوکے رہے ہیں ان کو وہ چیزیں مل جائیں محبوب مجھے ایک اور بات بتاؤ کہ افکورس جب یہ ڈیزاسٹر اب ابھی تو رک گیا تھنگ گیا ہے ابھی لوگوں کو کھانا مل گیا کیا سمجھتیو کہ سب لوگوں کو مل رہے کھانا یا ابھی بھی لوگ دو دو تین دن کے بھوکے بیٹھے ہیں دیکھئے سب کو نہیں مل پا رہا کھانا آئی اللہ جب آپ سنڈے کو جائیں گے آپ ریال گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کچھ چیزیں تو مل رہی ہیں لیکن بچے کس طرح سو رہے ہیں پانی کے اندر چرپائیاں بھگیوئی ہیں اندر پانی ہیں ہم نے اندر میں صور پانی کیوں ایسی تیرے ایک مہینے میں سندھ ایسی تیرے لیکن سر آپ بھی تو سوچیں جس ون منتھ اب مثال ہے سندھی جو انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں ان کا کرنا ہے تو یہاں جو کراچی ہیں دیار ہیومنٹو بھی آنسرابل ٹو دیم ایون یہاں کراچی میں جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بھی یوسف گوٹ میں ایک ڈگری کالے جائے آپ آنکھوں سے دیکھ کے آئیں صرف جس فیزٹ گرمنٹ نے ایک چادر میں ہی دی جو اپنی چادروں میں آئے ہیں اس میں بیٹھے ہیں اور جو لوگ کھانا دے رہے ہیں وہ اس کو اپنے اوپر لے رہے ہیں سیلانی کھانا دے رہا ہے تو اس کو روک رہے ہیں آپ روک لو آپ کیوں کھانا دے رہے ہو آپ کی کالیٹی اچھی نہیں ہوتی ڈرمہ کہ گرمنٹ سے فنڈ وہاں کا بندہ لے لے اور وہ فنڈ لے کے اپنی پسند سے کھانا بنائے پچاس لاکھ فنڈ آئے پانچ لاکھ لگائے اور سارے بانڈ آئے یہ گرمنٹ نہیں کر رہی ہے گرمنٹ کے لوگ کلاس ورکرز کر رہے ہیں لیکن گرمنٹ is responsible جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لیڈر بنایا ہے سی ایم بھی نکل رہا ہے دن رات بلاول صاحب بھی نکل رہے ہیں مرتضاء وہاں آپ کو نظر ہے ان کو خود یہ دیکھنا ہے کہ اونس لوگوں کے ثرو دیں اپنی پارٹی کے دے دے چلیں آپ جیت گئے لیکن ان کو تو چیک کرو کہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا بڑھا دو ٹیموں کو جو candidate ہے آپ کا political اس کے ہاتھ میں ایک رپے کی چیز نہ دو مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی لوگ جو بنا کے بھیج رہے ہیں کتنے کہ وہ اپنا ایڈیا بتا رہے ہیں ہر چیز بتا رہے ہیں وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم تک کسی طرح وہ جو لوگ ہم لوگ جیسے لوگ ہیں نے ویڈیو بناتے تو وہ کہتے ہیں میں اب تو راستے میں لوٹ لیتے ہیں ٹرکس بھی اتنی بھوک ہو چکی ہے ان کا جو جو میں بتا رہے ہوں بندہ جو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں گئے وہ بیچاروں کے تو تن پر کپڑے بھی نہیں تھے اس بندے نے جو رو رو کے اپنا میسج جو کیا گیا میری آواز پہنچا دو آگے تک رو رہا تھا میرا گھر ڈوب گیا میں کھانے کو موتا جو گیا اچھے جاتے جاتے سب سے ایک ایک میسج لیں جی سر سب سے پہر آپ ایک میسج جانے گیا ہمارا کیمرہ اور ٹائم ذرا یہاں پر ہو گیا ختم ہم ون بے ون سب سے میسج لیتے ہیں پہ ناظرین ہم مجازت چاہیں گے جی سر جیسا کہ یہاں بات ہوئی علم اللہ ہم اللہ کے کرم سے اللہ کی تفیق سے یہ سب کام کر رہے ہیں اور اصل معاملہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے ٹھیک ہے سر تو اتحاد کو ساتھ لیتے ہوئے جہاں جس جس شعبے میں جو کام کر رہا ہے اس میں سینسیر ہو جائے ٹھیک ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ اس آفت کو آفیت کے ساتھ ختم کریں محبو بھائی آپ جی بات کیا کرنا ہے آپ اپنا میں سے میٹھیں کیونکہ پورے پاکستان میں چینل دیکھا جا رہا ہے ایک بات کہوں گا کہ اپنے گھر سے کم از کم کچھ اچھے پرانے دو سوٹ نکالیں اور جہاں بھی آپ کے قریب میں کوئی نزدیک میں کیمپ لگاوائے سلافزدگان کے لئے وہاں ڈونیشن میں یہ دے دیجئے اگر کوئی سامان نہیں دے سکتے تو کم سے کم دو سوٹ پرانے گھر کے جو اچھے ہوں پہن سکتے ہوں دھلوا کے ساپ سترہ کر کے پریس کرا کے اس سٹال پر دے دیں یقین مانیے اس کا عجر اللہ رب العزت کیا بہت بڑا ہے حلد اللہ صورت المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم دوسروں کی کام ہوں اور میں تمہارے کام ہوں گا تو ہمیں اس وقت اپنی سیچوشن کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزیں اپنی مصروفیات کو ترکڑنا چاہیے اور ان چیزوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے بغیر کسی فغہ واریت کے بغیر کسی سیاست کے بغیر کسی تنقید کے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں آسانی فرمائے آمین اچھا جی اس طرح سب نے ہم نے عمران نے لیا محبوب نے دیا اور خضر نے اب ہم کیسے آپ سے لاسٹ میسیج لیتے ہیں جی سب سوشل میڈیا میں یہ کہوں گا سوشل میڈیا میں سب لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جو کہیں جا رہا ہے اس جگہ پہ آپ نہ جائیں ہم دوسری جگہ سلیک کریں تاکہ ہر جگہ کے اوپر ہو چوز کر لیں ایک جگہ آپ ایک گاؤں بھی بنا دیں گے اپنے ایک چھے مہینے میں اپنے ایفٹ سے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دیئے لوگوں کے ان پر اعتماد جب یہ ڈونیشن کے لیے کہتے ہیں تو لوگ یہ نہیں سوچتے کیا ہے وہ یہ سوچتے ہیں نظامی صاحب مانگ رہے ہیں تو نظامی صاحب اچھی جگہ پہ لگائیں گے تو آپ ایک ایریے چوز کر کے ایک گاؤں بھی بنا دیں ایک چوز کریں اسی طرح میں گورمنٹ کو بھی کہوں گا کہ آپ انجیوز جتنا کراچی کا بلڈر ہے آپ اس سے ڈونیشن نہ لیں اسے کہ فلان گوٹ تیار کر دے تو سائمہ بلڈر ہے تم کر دو چیپل والے ہو تم وہ کر دو ان سے پوچھو تم کیا کر سکتے ہو کتنے بنا سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے آپ فیکٹری اونرز کے پاس چلے جائیں کہ بتائیں آپ ایک گوٹ کی کتنے گھر بنا سکتے ہیں آپ خود جائیں جیسے ایدی صاحب پیدل جا جا کے چندہ مانگتے تھے آج ہمارے سی ایم صاحب بھی فیکٹریز میں جانا شروع کریں انہوں نے کہ آپ بتائیں کون سا گوٹ آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے یہ گوٹ میں اتنے لوگ رہا کرتے تھے لیکشن آپ نے لڑا ہوایا اور اتنے گھر تھے ہر ایک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جب ڈیوائیڈ لاکھ لوگوں میں ہوگا اور سندھ کے پچیس لاکھ گھر اگر خراب ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا تین مہینے سے زیادہ لگے گا وہ سب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری قوم محنت کرتی ہے جو مرضی ہو لیکن وہ لگاتی ہے انسانیت کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں ہر اسوسییشن جتنی بنی ہے وہ اپنا چندہ کٹھا کر کے ایک ایریا ڈیسائیڈ کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ابھی میں بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ ان سب لوگوں کا بہت شکریہ عمران صاحب محبوب صاحب خضر انکیس صاحب آپ سب لوگوں نے آج میرے صرف مل کے ایک آواز بلند کی وینس ٹی وی کے اوپر اور گوڈ مارننگ وچ سبی کے شو میں اور یہاں پر جو لوگ تھے افکورس انہوں نے خود جا کے وہاں پر مدد بھی کی تو ان کی باتیں ان کی فیلنگز ویسے ہی ہیں میں نے ویڈیوز میں دیکھا افکورس میں بھی سنڈے کو جاؤں گی اور ایک بات کہوں گی کہ یہ مت سوچیں کہ یہ ڈیزاسٹر صرف یا سلاب وہاں آیا ہے یہ اللہ پاک جب چاہے ایک جھٹکے میں پوری دنیا کو ایک جھٹکے میں نسط و نابود کر سکتے ہیں یہ ہم پر بھی پرابلم آ سکتے ہیں مجھے کچھ واتس اپ جب آتے ہیں تو جیسے انہوں نے بیلڈر کا ذکر کیا یہ لوگ اب کوئی بھی جو لوگ بڑے بڑے ایڈ چلاتے ہیں کوئی بھی کہیں نظر نہیں آیا جبکہ کتنے پولٹیکلز لوگ ہیں جو کبھی کسی نے کوئی بات کی تو اس کی کیا کہتے ہیں تصدیق کرنے کے لیے فوراں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے کے لیے الٹ ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ غلق کا ہے تو میں یہ لیکن اپنی ان ایفرٹس کو کو سانم اعلانی کیلئے کہ بھئی میں جیسے بہت اچھی باتیں کچھ بیچ میں آتی گے تو ان باتوں کو میں نکال کے کہتے ہیں یہ بات بہت اچھی کلک کر رہے گا ایک ایک کام کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہمارے اگر پارٹی کے کتنے سارے لوگ ہیں تو بولے ٹھیک ہے میں جھوٹنا بولے نہیں ہو سکتا پوسیبل کہ کوئی پارٹی پورے پورے کراچ سن کو بلوچستان کو کو کر رہے نہیں بھئی میں ایک فور اگزمپل شیخ رشید صاحب ہے جی میں اس ایریے کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے پیسوں سے اس ایریے کو دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ پریس کانفرنس مریم اورنزیب کہے میں اس ایریے کو دیکھ رہی ہوں اپنے پیسوں سے لیکن اب سوچ آجائے کہاں گیا فاد مصطفیٰ جو بائکیں بانٹے تھے وہ کہاں گئے مزا آتا نا وہ آناؤنس کرتے میں اپنے پاکٹ منی سے اس فاؤنڈیشن کو یہ پیسہ دے رہا ہوں اور میں خود بھی آپ لوگ خود بھی جائیں تاکہ ہمارے اندر سے بھلے میں پتہ چلے کہ ہمارے آرٹسٹ فنکار یہ بیلڈر یہ بڑے بڑے لوگ کہاں گئے زرہ زرہ بات پہ تو آپ لوگوں کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں آپ اپنے شوز کو ریٹنگ بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرتے تو کم اس کے لیے بھی تو کریں جو لوگوں کی دعائیں کٹی ہوں تو وہ جب بڑی بڑی چیزیں بانٹنے والے لاکھوں روپے کی گولڈ بانٹنے والے وہ کہاں چلے کہ سب لوگ کہاں گئے فیصل قریشی کہاں گئے سائر لودھی کہاں گئے دانش ساہور کہاں گئے یہی لوگ گیمز شو کرتے تو یہ جو عوام کو بٹھا کے تالیاں بجاتے تو عوام کی تالیاں کو تو یوں کروا دے نا اگر یہ لوگ چلے جنگے ہمارے لیے یہ لوگ انسپریشن ہمیں انکو برا نہیں کہہ رہی لیکن دکھ ہوتا ہے بری گھڑی میں یہ لوگ کہاں برے اگر یہ انجیوز نہ ہو یہ سپورٹ نہ گرے تو میں کہتے ہوں قسم خدا کہ ان لوگوں کو کوئی یہ وہیں پر ان کی جو سنامی یہ تھا تو لاشیں تہر رہی دی تو یہ بچارے بھوک سے مر جائیں پانی نے تو تھوڑا تباہ کیے گھر تباہ کیے چلو ان کا گھر بھی بن جائے گا لیکن بھوک سے انسان مر جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر ان کو خوراکے نہیں مل رہی ڈیوائی ٹو یونٹی دکھانے کا باکول عمران بھائی کے اور کیس بھائی نے کہا کہ افکورس ہم لوگوں نے جو ہے ایک ٹارگیٹ ایک جگہ کر لیں سب جگہ نہیں جا سکتے دوسرا میں ایک بات بولوں گی جتنی بھی پارٹیز کے لوگ ہیں خدا کے لئے ان کی تکلیفوں پر مت کھیلیں اور باکول خیزر کے کہ جب ہم لوگ لے کے جاتے ہیں تو ہمیں ڈیفرنڈ لوگ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں ایک بندے کا دل ایک چھو ایک بندہ جس کا دل ہے اس کے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کاری میں بھی جا کے اس کا دل ہے میں پانی ہوں وہاں پر بانڈاؤں اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی میں اپنے بچوں کو جان جکھ میں کیوں ڈالوں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کو میسیج دیتے ہیں کہ بیٹا کسی کی مدد یوں کرتے ہیں اللہ پاک کے اور یہ کلیفٹن جو رکاب ہیں نا ایک بس وقت سی ویو ایک چھٹکا لگے گا ہمارا کراچی ویسے ہی نیچے پانی اوپر ہے ایک جھٹکا بھی نہیں لگے گا ہم سب نست و نابود ہو سکتے ہیں کل ان کی باری اور اس پھر ہماری باری بھی آ سکتے ہیں یہ یاد رکھنا اللہ پاک بڑا غفر و رحیم ہے دوسروں کی تکلیف اور دنیا کا تماشا یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور میں سپیشلی پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں بیسکلی ان کا کام بورڈرز کے اوپر ہوتا ہے لیکن جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے اس سب سے پہلے اپنی جانوں کے نظرانے تک دے دیتے ہیں شپ میں ہیلیکوپٹرز ابھی آپ کو پتا تھا ہیلیکوپٹرز بھی جو تبا ہوا ہے ان سب شہدہ کو سلام اور ہمیشہ وہ کھڑے رہتے ہیں تو ان کا سپیشل بریک میں آپ جا رہے ہیں تو تینوں پیکجز جی ڈی سی کا بھی اور محبوب نظامی صاحب کا بھی اور سپیشلی کبھانا جاوید باجوہ صاحب آپ سپیشل پیکج دیکھیں اللہ رحمانی ریمی ویسے تو آپ ہماری ویڈیو لاکھوں شیئر کرتے ہیں آزاروں شیئر کرتے ہیں آج ایک ویڈیو ہے جس کو شیئر کرنے سے شاید وہ تمام لوگ جو کروڑوں لوگ اس وقت بھوک ہیں ان تک ایک بار بھی کچھ نہیں پہنچا ہے یہ جو ہم سوڑ دیڑ سو ٹرک روزہ نے نکال لیں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے ہم بدھ کو اور جمعیرات کو ہم کوشش کر رہے ہیں بدھیا جمعیرات کو پانچ سو ٹرکوں کا ایک کاروان یہاں سے نکالیں تاکہ جن علاقوں میں ہم چار ٹرک بھیج رہے ہیں وہاں پہ چالیس ٹرک جائے جہاں دو ٹرک بھیج رہے ہیں وہاں کم سے کم بیس ٹرک پہنچے اور ایک ایک بار کیونکہ دیکھیں چار ٹرک کسی تحصیل میں پہنچتے ہیں تو شاید ایک علاقے کے اندر دو بورے بھی نہیں آتے لوگوں کے پاس تو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے بیلڈر ہیں جتنے بزنس میں ہیں چیمبر آف کامرس کے لوگوں آئیں جی ڈی سی کے ساتھ جڑ جائیں ہمیں صرف بسکٹ دینا ہے آپ نے دودھ کی ٹرے دینی ہے جوس دینا ہے پانی دینا ہے خوش چنہ دینا ہے بچوں کے پیمپر دینے جتنا سامان دے سکتے ہیں منگل بدھ تک دیں کوشش کرتے ہیں بدھیا جمعیرات کو پانچ سوٹ ٹرک ہم نے روانہ کرنے ہیں سندھ جنوبی پنجاب اور بلستان کے متاثرہ لوگوں کو اگر ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہم روزانہ ڈیلڑ سوٹ ٹرک نکال رہے ہیں تو آپ سے یہ بات کر رہے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے رہے ہیں صرف جی ہم بڑے فلائی رضاکار ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ کریں گے ہو بھائی سوچنے سوچنے میں لوگ مر جائیں گے اور اگر سوچ رہے ہیں اور پھر پیسوں کی اپیل کر رہے ہیں نہیں ہم آپ سے ڈیریکٹ بات کر رہے ہیں سامان دو آپ کے سامنے روانہ ہوگا اس ویڈیو کے لازمی شیئر کرنی ہے کروڑوں لوگ اب تک بھوکے بیٹھے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں پہنچا ہے اتنا بڑا آپریشن کی ضرورت ہے اس کی کوئی انتہانی آئیں ہمارے ساتھ جھوڑیں جس طرح حکومت سندھ کام کر رہی ہے اسی طرح ہم بھی چھوٹا سا کام کر رہے ہیں ان کا کام بڑا ہے لیکن ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں آئیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اتنے بلڈر ہیں اتنی بوڑے سیٹ ہیں اتنی بوڑی کمپنیز ہیں آپ کے لیے دس بیس ٹرک بسکٹ دینا کوئی بات نہیں ہے ہم خود بھی خرید رہے ہیں ہم بھی کروڑ روپے کی پرچیزنگ کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں آئیں پانچ سو ٹرک کا کاروان نکلتے ہیں اگر آپ نے ساتھ دیا اور ہم نے بتو یا جمعیرات کو پانچ سو ٹرکوں کا ایک کاروان روانہ کیا تو یقین کریں اتوار یا پیر کو ہزار ٹرک پہ ہم جا کے ورکنگ کریں گے پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی مقریب ہے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اپنے رشتداروں کو پیسہ دیں وہ یہاں سے بسکٹ خرید کے دیں کوئی بے وقوف نہیں بنا رہا میں کسی طرح دال چاوال راشن نہیں مانگ رہا میں کیوں بولوں دس سدار روپے کا راشن کا پیکٹ دو آپ صرف ایک ہزار روپے کا بسکٹ دے دو نہیں چاہیے دس سدار روپے ہو کیا کریں گے آپ کا کچھا راشن بھائی صرف آج اس ویڈیو کو اس لیے شیئر کر دیں کہ بہت سارے بھوکے لوگ اسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حسرت بھائی نظروں سے کہ ہمارے پاکستانیوں تو میں ہمارا خیال نہیں ہمارا سب کچھ بہ گیا دوستو نا جانے خدا ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ایک آفت جاتی نہیں اور دوسری آفت آ جاتی دوستو بارشیں جنہیں خدا کی رحمت کہا جاتا ہے ہم پاکستانیوں کے لئے بے پناہ جگہوں پر یہ زحمت بن چکی قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے انڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں چودہ جون سے اب تک توفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے چھے سو سے زیادہ اموات ہو چکی اس دوران گیارہ ہزار سے زیادہ فراز زخمی ہوئے ہیں اور ہر طرف کوہرام کا عالم بنا ہوا ہے انڈی ایم اے کی اٹھارہ گست کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے جہاں اموات کی تعداد دو سو دو ہے جبکہ سندھ میں ایک سو انچاس پنجاب میں ایک سو چوالیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو پینتی سموات ریکارڈ کی گئی جو ستو پاکستان میں جاری مونسون کی توفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتیال پیدا ہو گئی اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی کلپس دکھائے جا رہے ہیں یہ انہی علاقوں کے ہیں جہاں پر سلاب میں لوگوں نے اپنے مال موہشی اپنے گھر اپنے پیارے اور اپنی اولادے تک کھو دیئے ہیں جو ستو بارشوں سے بہت ہی قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں کئی لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں اکر فصلیں زیر عاب آ گئی ہیں متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کاروائیاں نکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے جبکہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ امدادی سرگرمیاں بروقت ہونے کی وجہ سے نقصان کام ہوا لیکن ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے سیلا بی ریلوں کے پیش نظر دیرہ غازی خان اور تونسا شریف کے کئی دھیانتوں کو مزید خطرہ ہے لوگوں کو محفوظ مقامہ تک منتقل کیا جا رہا ہے اور سینکڑو کیمپ لگا گئے ہیں جہاں خوراک اور طیبی امداد بھی جارے ہیں تونسا شریف کی رہائشی آن لائن جوب کرنے والی خاتون آمرہ بلوچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوہ سلمان کی پہاڑیوں سے اتنا زیادہ پانی داخل ہوا ہے کہ لوگوں کے گھر بھی بھا کر لے گیا جبکہ تیز پانی کے بھاہوں میں امدادی کاروائیاں بروقت نہ ہونے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے پہاڑوں سے پانی تیزی سے آیا جس میں لاشیں بھی شامل دیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی فصلیں زیرے آب آ گئیں ہیں اور کھانے پینے کا سمان بھی بہ گیا ہے لوگوں کو فکر ہے کہ اب آن آج نہیں ہیں اور جو بھی ہو گیا تھا وہ بھی زیرے آب آ گیا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں صرف بیانات کی حد تک امداد کی جا رہی ہے دوستو ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رزوان ناصر کہتے ہیں کہ اب تک ڈیرہ غازی خان اور تونسا میں بارشوں سے آنے والے سیلاب میں 31 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1100 سے زائد کیمپسل گا دیے گئے ہیں جہاں خوراک اور عمداد فرام کی جا رہی ہے دوستو زیرے نظر ویڈیوز میں آپ سندھ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے صوبہ سندھ کے متعدد علاقوں میں مصلہ در بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے سکھر، لارکانہ، خیرپور، دادو اور مشہرہ فروز میں مونسن بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے دوستو زیری سندھ کے حیدر آباد صورتحال انتہائی تشویشنات ان تمام ازلا میں کھڑی فصلے تباہ ہو گئی ہیں جبکہ بڑی تعداد میں کچھے مکانات گر گئے ہیں بدین زلہ کے صحافی رضاکاش یہ کہتے ہیں کہ بہتر یونین کانسلز میں پچپن مکمل طور پر زیریاب آ گئی ہیں جہاں بڑی تعداد میں لوگ فسے ہوئے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ شاید موت کا راستہ ہے دوستو ارفان گرومانی نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے جس ویڈیو کلپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈرون فوٹیج ہے اس پورے علاقے کے اندر بسنے والے گھر مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں آپ کو صرف اور صرف درخت دکھائی دیں گے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں دوستو آپ کو منگروٹھا چوک تونسا دکھائی دے رہا ہوگا اس منگروٹھا چوک تونسا کی رونکیں اس قدر زیادہ ہوتی تھی یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے تاکہ منگروٹھا کے خوبصورتی کو دیکھ سکیں لیکن موجودہ صورتحال میں منگروٹھا مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا دوستو معروف شاید تہذیب حافی جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے ان کے گھر کی بھی دیواریں گر گئیں ان کے اپنے بہن بھائی ان کے اپنے دوست اہباب وہ سب دوسروں کی امداد کرنے کی کوششیں کر رہیں لیکن ان کے اپنے گھر ان سیلابی ریلوں کے اندر بہ چکے لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے گئے ان کے پاس وہ سہولیت موجود نہیں کہ لوگوں کو بروقت امداد دے سکیں سرکار سے ہیلیکوپٹر مانگے گئے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلیکوپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی کیونکہ کافی سارے بعض سر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا ہے اور ہر عام و خاص متاثرین کے امداد کارا دوستو یہ تھا وہ تخمینہ جو میڈیا ذرائق کے مطابق آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں متاثرین کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں تمام آفاظ سے محفوظ حرمائے دوستو انسانیت کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں ان مصیبت زیادہ لوگوں کو جس طرح سے بھی ہو سکے مدد کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی